ٹی وی شو سونڈ گھر کے ساتھ رونی ترائی نے لمبے وقت کے بعد ٹی وی پر اپنی واپسی کی ہے یہ شو اپنے پہلے اپیسوڈ کے آن ایر کے ساتھ ہی اچھی خاصی سرکیاں بٹو رہا ہے لیکن کافی سرکیوں میں ہے شو میں سنگیتہ خوش یعنی سوڈا کے پتی کا کردان ابھانے والے رونی ترائی بتایا جا رہا ہے کہ شو میں میل لیڈ کرنے کے لئے رونی ترائی نے اچھی خاصی رقم بطور فیس حاصل کی ہے اور یہ فیس ٹی وی اندرسی کے اب تک کی سب سے مہنگی سالدی کے طور پر بتائی جا رہی ہے کیا واقعی ایسا ہے آخر کیوں رونی ترائی نے بیچ میں ٹی وی شو چھوڑ دیا تھا اور اب جا کر سوڑا کے گھر کے ذریعے واپسی کی وجہ کیا ہے پینک بلا کے ساتھ ایک انٹرویو میں رونی ترائی نے اپنے دل کی بات کہی ہے پہلے تو رونی ترائی نے ہستے ہستے کہا کہ ان کی فیس کافی زیادہ ہے اور اس وقت سے ٹی وی والے انہیں اپروچ نہیں کر پاتے تھے لیکن بعد میں رون نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ بیچ میں ٹی وی پر بننے والے کافی شو گھٹیا تھے اور ٹی وی سیریلز کی قوالیٹی کافی میجیو کر رہو گئی تھی لہٰذا کسی نئے کام نے انہیں زیادہ ایکسائٹ نہیں کیا رونی ترائی نے کہا دیکھو سوڑ ساتھ ہی ہوتے ہیں سارے گاما پادھانی اور ویدھ دیم وی آل ہف مید سو مینی سانگس سو دہ پوائنٹ اس نوٹو دو سمتھین دیفرین دہ سٹوری مائید ساوند سیمیلر دہ سمتھین دہ سوڑ ساتھ ہی ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ٹی وی پر اپنی واپسی کا کریڈٹ بھی رونی ترائی نے سرگون مہتا اور روی دوبے کو دیتے ہیں رونیت کے مطابق سوڑ گھر کی کہانی اور پلوٹ بہت نئے بھلے ہی نہ ہو لیکن سرگون اور روی کی طرح سے اسے ٹریٹ کر رہے ہیں وہ کافی ڈیفرینٹ ہے اور اس لیفر کسی بات سے پڑتا ہے اتنا ہی نہیں رونیت اپنے کو سٹار سنگیتا کے ساتھ کام کرنے کو لے کر بھی کافی ایکسائٹیڈ تھے اس لئے بھی انہوں نے یہ رول کرنا قبول کیا رونیت نے کہا سنگیتا گھوش as my کو سٹار who I feel is also extremely talented and willing to go an extra mile to draw out the performance and put it out there so there were no negatives in the show but only positives آپ کو بتا دیں کہ اپنی مہنگی لیڈ سٹار کاس کی وجہ سے سوانا گھر فلہا ٹی وی کے سب سے مہنگے شو میں سے ایک بتایا جا رہا ہے سالوں پہلے ٹی وی شو چھوڑ دینے والے رونیت روی کو ٹی وی پر دوبارہ لانا سرگون اور روی دوی کی جیب پر اگزیکلی کتنا بھاری پڑا رہا ہوگا اس کے فگرز ابھی آؤٹ نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ پورے شو کے بجٹ کا بڑا حصہ صرف اور صرف رونیت روی کے پاس فیس کے طور پر جا رہا ہے ہر اتنے بڑے ٹی وی سٹار کو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ واپس کرنے کا شو کو کیا فائدہ ملتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں سوانا گھر کے ساتھ مدت و بعد رونیت روی ٹی وی پر باپسی ہو رہی ہے خریب 20 سال پہلے مسٹر بجاج کے رول میں رونیت روی نے ٹی وی پر زبدست فیم حاصل کیا تھا لیکن اس کے بعد دھیرے دینے رونیت فرموں میں رمتے چلے گئے اور ٹی وی اچھوٹا چلا گیا رونیت کے نئے کردار پر آپ کی کیا اپینین ہے آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں نیچے کامن سیکشن میں